موسیقی ہمارے ساتھ مربانی کرے اس طرف ہی جم بن جائے دوسری طرف ہی جم بن جائے اور یہ سنٹر میں سے کھول دیں تاکہ لوگوں کا آسانی ہو پھر ہمارا جو یہ گلی ہے اتنی خراب ہے کہ اس کا پوچھنے والا نہیں ہے اس علاقے کھنا ڈاگ نام ہے جی کھنا ڈاگ سنو چو کہتے ہیں اس کو تو یہ مربانی کرے ہیں اگر سب سے مین جو ہمارا اگر دو جم بنا دیے جائیں دونوں طرف اور یہ اس کو سنٹر میں کھول دیا جائے تو ہمارے بڑی آسانی ہوگی کسی ایس پی صاحب نے انہوں بند گا دیا تھا ایک بابا جی فوت ہوئے تھے آگے ہیوٹن کیا ہے اب ادھر سے بھی رنگ سیٹ سے آتے ہیں لوگ مٹسیکل والے آتے ہیں گاڑی والے آتے ہیں جو آدمی سیدھے آس پہ جا رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہو وہ ادھر دیکھے یا ادھر دیکھے آب آج سے ہوتے ہیں یہ مربانی کرے ہیں کہ ہماری آواز اوپر تک پچھا دیں تو ان کے مربانی ہوگی اچھا اس کے لئے آپ نے کوئی کروائی کی اب تک کروائی تو نہیں کیجی لیکن یہ کم مارے وسائل ہی نہیں ہم کس کو کے ہیں یہاں علاقے کا کوئی ابھی تو ہمیں نہیں تھے پہلے وہ جو ایڈی آئی کے وہ تو کبھی ادھر آیا ہی نہیں اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں وہ اپنے چکر میں پڑھے رہے ہیں وہ تو سارا جو کچھ ہوتا رہا ہے سب کے سامنے ہیں جو اپنے کر رہے تھے وہ کام اب انشاءاللہ ہمیں شباز شیف صاحب کی حکومت ہے ہم ان سے ریکوست کرتے ہیں مربانی ہیں ان کی وہ کا اپنا بندہ پیجے دیکھ لیں سنم چوک کا یہ کیا حال ہے اور سیڈوں پہ تم بلکل روڈ بند کیا ہوتا ہے ریڈیوں والوں نے سیڈی والے آتے ہیں پیسے لے کے چلے جاتے ہیں بلکل کوئی احساس نہیں ہے آپ بشک دیکھانا پوسل لے کے یہ برمے تک آپ دیکھیں یہ کیا حال ہے اس روڈ کا روڈ سے انہوں نے ریڈیوں والوں نے بند کیا ہوا ہے مرساگل آج جو مرساگل چلتے ہیں یہ جو بائی کے چلا رہے ہیں انہوں نے روڈ کے سنٹر میں کڑے گئی ہوتے ہیں آپ بشک دیکھیں یہ مربانی کرے تھوڑا ہے مربانی فرمائے خاص کر سنم چوک میں اگر دونوں سے جمپ بن جائے نا جی یہ سنٹر میں سے کھل جائے کافی لوگوں کو آسانی ہوگی جمپ سے یہ ہوگا کہ وہ گاڑی رکی آئے گی لوگ گزارہ کار لیں گے